بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جلا کر خاکستر کر دیتی ہے میری مراد حسد ہے حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں انسان جلتا ہے کڑتا ہے اداوت اور انجیدگی اختیار کرتا ہے کسی کے پاس کوئی نعمت دے کر اس کی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرتا ہے اور اپنے بھائی کے لیے زبال نعمت کی تمنا کرنا ہی حسد کہلاتی ہے اس کے مقابلے میں رشک ہے رشک یہ ہے کہ کوئی کسی پر اللہ تعالیٰ کے نام و اکرام کو دیکھے تو خوش ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ اسے بھی یہ چیز عطا کرے رشک جائز ہے جبکہ حسد ناجائز ہے حسد کے بارے میں قرآن حقیم نے بھی تذکرہ فرمایا اور رشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّو مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَىٰ بَعْد اور اس فضیلت کی تمنا نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے باز کو باز پر دی ہے سورہ فلک میں ارشاد ربانی ہے وَمِنْ شَرِ حَاسِدِ اِذَا حَسَد کے پناہ مانگو حَاسِد کے حَسَد کے شر سے میں اپنے پروردگار سے پناہ مانگتا ہوں خاص کر حاسد کے شر اور برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے ناظرینِ کرام رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسد سے بچنے کے لئے یوں تلقین فرمائی حسد کرنے سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ناظرینِ کرام حسد سے بچنے کے لئے تقویٰ کو اپنانے کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث، سیرتِ مصطفیٰ، صحابہِ کرام، اہلِ بیتِ اتھار اور صوفیہِ کرام کے حالاتِ زندگی کا مطالعہ ضروری ہے یہ مرض اس سے ختم ہو جاتا ہے پھر نعمتیں عطا کرنے والی ذات خالصتاً اللہ پاک کی ہے اور اسے اگر تسلیم کر لیا جائے اور اس پر پختہ یقین کیا جائے کہ وہ ذات وہ ہے جس کی مشیعت کے مطابق بندوں کو نعمتیں عطا کی جاتی ہیں تب بھی انسان سے حسد ختم ہو جاتا ہے بندہِ مومن ہونے کے ناتے ہمیں اللہ کے فیصلے اور تقسیم پر راضی ہونا چاہئے اور ہمیں اس کے فیصلوں پر اور اس کی تقسیم پر محترز نہیں ہونا چاہئے جب یہ کیفیت پیدا ہو تب بھی حسد کا خاتمہ ہو جاتا ہے اپنے اندر عصار و اخوت کا جذبہ پیدا کرنا چاہئے کیونکہ مسلمان کامل مومن صرف اسی جذبہ کے تحت ہی ہو سکتا ہے فرمانِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے جب یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو انسان سے حسد از خود جاتا رہتا ہے حسد کرتا کیا ہے انسان میں حسد وسیع الظرفی سے حسد محروم ہو جاتا ہے دوسروں کے اندر پائے جانے والی خوبیوں کا اعتراف تو کجا وہ تو ان کے زوال کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے اور خود بھی دوسروں کی نگاہ میں گھٹیا بن جاتا ہے حسد چونکہ دوسروں کی نعمتوں کی خود زائل کرنے کی دعا کر سکتا ہے لیکن وہ کر نہیں پاتا بلکہ اندر ہی اندر کرتا ہے اس لیے خود کوشش اور صحیح کرنے کے قابل نہیں ہوتا لہذا مایوس ہی اس کا مقدر بن جاتی ہے اسی طرح حسد کی وجہ سے لالچ اور حرس بڑھتا ہے حسد اپنے مفاد کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اور حل من مزید کے چکر میں رہتا ہے جو شخص دوسروں پر ہر وقت نگاہ رکھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں یاد نہیں آتی جو اللہ تعالیٰ نے اس پر کی ہے لہذا وہ ناشکرہ بن جاتا ہے اور ناشکر انسان سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے حسد کی حسد کی وجہ سے اس کی تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں حسد کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا لیکن خود حسد کی بڑکتی آگ میں جلتا رہتا ہے لہذا اسے کبھی قلبی سکون نہیں ملتا ناظرین کرام یہ وہ باتیں ہیں جن باتوں کے سبب حاسد کنات سے اور سکون سے محروم ہو جاتا ہے اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں سکون کی نعمت عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں قلبی تسکین عطا فرمائے تو ہمیں اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے اور پروردگار عالم سے حسد کی لانت سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے اور جن دوستوں کے پاس جن عزیز و اقارب کے پاس جن رشتداروں کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں ان میں اضافے کی دعا کریں اور ویسی نعمتیں اللہ سے مانگیں اللہ بہترین نعمتیں عطا کرنے والا ہے امید ہے کہ آپ کو آج کا پیغام پسند آیا ہوگا والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ